موسیقی الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذی نصطفہ اما بعد ناظرین محترم ہمارا آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے اور انتہائی دلچسپ بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً پچاس پرسنٹ ففٹی پرسنٹ لوگ اس ہی شکایت کو لے کر اس ہی مسئلے کو لے کر تشریف لاتے ہیں اور گریلو پلجن بن جاتے ہیں ان کے لیے گریلو تناؤ ان کے لیے مشکل سے مشکل صورتحال پیدا کیے جاتا ہے کہ جب بچی بیٹی آپ رخصت کرتے ہیں شادی کرتے ہیں اور وہ اپنے سسرال جاتی ہے تو سسرال میں اس کو بسا اوقات اکثر اور بیشتر انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی خامند علجتا ہے کبھی نندوں سے کوئی عجیب و غریب واسطہ پڑ جاتا ہے کبھی ساتھ صاحبہ جو ہے وہ اپنی انا میں گم ہو جاتی ہیں اور مسائل بڑھتے بڑھتے پھر جگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے اس طرح کی صورتحال میں ہم آپ کو دو اہم اور انتہائی مجرب وظائف بتانے جا رہے ہیں اگر آپ اپنی بچیوں کو ان کی تعلیم دیں اور بچیاں ان وظائف کو ان عامال کو اپنائیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ سو فیصد ان کو نتیجہ ملے گا فائدہ ہوگا اور گھریلو مہور خوشگوار ہوگا سسرال میں عزت ہوگی اور پرسکون زندگی گزاریں گے انشاءاللہ پہلا عمل تو یہ ہے جب بچی کی رخصت ہی ہونے لگے تو اس کو بتا دیا جائے کہ جب وہ سسرال کے مرکزی دروازے سے مین گیٹ سے وہ داخل ہونے لگے تو سانس روک کر یعنی ایک سانس میں یا ودودو سات دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر یا ودودو سات دفعہ یہ ایک سانس میں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور پھر مین گیٹ سے اندر داخل ہو تو اس کی برکت سے انشاءاللہ ساری عمر خوشیاں سمیٹے گی آسانیاں ملیں گے اور سسرال میں عزت اس کو نصیب ہوگی اور دوسرا عمل یہ ہے کہ اگر بعد میں کبھی ایسی صورتحال سسرال میں پیدا ہو جائے پلجن بن جائے تناؤ ہو جائے جگڑے فساد شروع ہو جائیں تو ایسی صورتحال میں بچی کو چاہیے اس بہو کو چاہیے اس بیٹی کو چاہیے کہ پہلے وضو کرے پھر گیارہ دفعہ دروشریف پڑے اور اس کے بعد یہ پانچ سو مرتبہ پڑے اور پھر گیارہ دفعہ دروشریف پڑے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرے یہ عمل چالیس روز تک دہرائے انشاءاللہ سو فیصد فائدہ ہوگا آسانی ہوگی اور اس کی مشکل ختم ہو جائے گی سو سرال والے جتنے بھی لوگ ہیں خامد ہے نندے ہیں دیور جیٹ ہیں ساس سو سر ہیں سب انشاءاللہ سب اس کے فیور میں ہو جائیں گے ان کے رویوں میں نمائی تبدیلی آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس گھر کو ایک جو ہے فساد سے بچائے گا جگڑے سے بچائے گا فتنوں سے بچائے گا اور اللہ پاک آسانی عطا فرمائے گا تو میں پھر اس دوسرے عمل کو دوہراتا ہوں پہلے آپ نے وضو کرنا ہے پھر گیارہ دفعہ دروشریف تلاوت کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے پھر گیارہ دفعہ دروشریف پڑھنا ہے اور اس طرح روزانہ جب آپ یہ عمل کریں تو بہتر یہ کے تنہائی میں کریں توجہ سے کریں مقصد کی نیت کر کے پڑھیں اور اللہ کی رضا کیلئے پڑھیں اور پھر اس کے بعد گیارہ دفعہ دروشریف آخر میں پڑھیں پھر اپنے مقصد کیلئے دعا کریں لیکن یاد رکھیں تابدار کرنے کیلئے دعا نہ کریں کہ اللہ ساتھ سو سر کو میرا تابدار کر دے خاند کو تابدار کر دے نہ دونا یہ نہیں دعا یہ کریں کہ اللہ ان کو میرا وفادار کر دے میرے ساتھ ان کو خیرخواہ بنا دے ان کے رویوں کو ان کی سوچ کو میرے حق میں بہتر بنا دے یہ دعا کریں جو جائز حد تک اجازت ہے شریعت میں تابدار ہونے والی بات یہ اکثر لوگ کرتے ہیں لیکن شرعہ اس کی اجازت نہیں دیتی کیونکہ اللہ پاک نے خاند کو بڑا درجہ دیا ہے ساتھ سو سر کو بڑا درجہ دیا ہے تو ایک حد میں جو شرعہ نے مقرر کی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اللہ سے مانگیں اور انشاءاللہ یقیناً جب آپ جائز طریقے سے جائز چیز مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے امید ہے اللہ پاک آپ کو اس سے فائدہ دیں گے اور ہمارے لئے بھی دعا کریں اللہ سے خیر مانگیں اور ہماری بھی دنیا آخرت کی بہتری کے لیے کامیابی کے لیے آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہم آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت میں اپنی رضا عطا فرمائے اور اپنے کرم سے ہمیں ہماری تمام لغزشوں کو گناہوں کو ہمارے صغیرہ کبیرہ جو ہے وہ گناہ اللہ پاک معاف فرمائے اور ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے وَاَفْرُ دَعْوَا نَوَانِ الْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ